اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں جی آج کی میری ویڈیو ہے چلگوزوں کے کیا فائدے ہیں پائنرس بینیفیرز تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اکسا شیئر کروں گی چلگوزوں کے کیا فائدے ہیں اور اسے روز مرہ زندگی میں ہم کس طرح استعمال میں لاکر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی چلگوزے جو ہیں یہ ایک نایاب ڈرائی فوٹ ہو چکا ہے پہلے زمانے میں جس طرح سے عام چلگوزوں کو کھایا جاتا تھا ہر گھر میں استعمال کیا جاتا تھا اس طرح سے آج کل اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور اس کے اس طرح سے فائدے سب نہیں اٹھا پاتے کیونکہ یہ ایک بہت مہنگا ڈرائی فروٹ بن چکا ہے کیونکہ اس کے ہارویسٹ کے اوپر بہت منی لگتی ہے بہت پروسیجر جو ہے اس کا وہ ایک ٹف منی وائز پروسیجر ہے جس کے وجہ سے یہ ایک مہنگا فروٹ جو ہے ڈرائی فروٹ کاؤنٹ ہونے لگا ہے لیکن یہ اپنے اندر بہت زیادہ فائدے رکھتا ہے بہت بینیفیٹس ہیں جس سے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں جی تو یہ رچ ان آئرن ہے رچ ان پروٹین ہے رچ ان میگنیزیم ہے ویٹامن کے ویٹامن ای وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس میں ہیلڈی فیٹس پایا جاتے ہیں جو کہ ہارٹ ڈیزیزز کے لیے بہت اچھے ہیں اگر ہارٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ان کو کھائیں تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یا جو نارمل انسان بھی کھاتے ہیں وہ ہارٹ کی بیمارگوں سے بچ سکتے ہیں ڈائیپٹیز سے بچا جا سکتا ہے کینسر جیسی بیمارگوں سے بچا جا سکتا ہے ارتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہیں یا جوڑوں کے درد پٹھوں کے درد ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جوائنٹ سپین وہ ان کی گریپ نہیں آتی ہینڈ میں جو ہے چیزوں کی وہ پیشنٹ اگر یہ کھائیں تو بہت فائدہ مند ہے اور جو ہے ہماری سکین کے لیے ایجنگ ایفیکٹ کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے اس کو کھانے سے آپ کی سکین اور بال جو ہیں نیلز آئیز یہ بہت اچھی ہو جاتی ہیں ایجنگ ایفیکٹ جو ہیں فیس سے ختم ہونے لگتے ہیں جو ان لوگوں کو ایجنگ ایفیکٹ پرابلم ہے وہ انہیں کھائیں انہیں بہت فائدہ ہوگا نارمل انسان اگر کھائیں تو اس کے ایجنگ ایفیکٹ بہت دیر سے آئیں گے اس طرح کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو چلگوزوں میں پائے جاتے ہیں اللہ میانے بہت زیادہ ہر چیز میں ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں اور انہیں کھا کر ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک بہت چھوٹا ٹینی منی سا ڈرائی فروٹ اپنے ادر بہت زیادہ فائدے رکھتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے اچھا جی ایک جو ٹپ ہے بچوں کے لیے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ بچے جو بیٹ ویٹ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں نائٹ میں یعنی ان کا جو یورن ہے وہ رات کو بیٹ پر نکل جاتا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا ایسے بچوں کو اگر پائنرز کھلائے جائیں یعنی چلگوزے کھلائے جائیں تو کچھ ہی دنوں میں ان کی یہ پرابلم سولو ہو جاتی ہے وہ اس پرابلم سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو کپسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگ کو کپسند آئی ہو تو میرا چینل پریز ضرور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور پھر نیکس ٹائم ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پھر ملیں گے پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ